زیادہ بہتر ہے آگے انہوں نے ایک سوال کیا کیا خضر علیہ السلام آج بھی زندہ ہے اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں ایسا ہم نے سنا ہے تو خضر علیہ السلام یہ اللہ کے ایک نبی تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی پورے واقعے میں آپ کو انہوں ملیں گے جہاں موسیٰ علیہ السلام نے ایک مرتبہ بنیس نے ایک سوال کیا تھا کہ سب سے زیادہ ہمیں علم والا کون ہیں موسیٰ علیہ السلام کو لگا میں نبی ہوں وقت کا نبی ہوں برگزید الامی ہوں اولو لازم پیغمبر ہوں کہے دیا مجھے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ تم سے بھی زیادہ علم رکھنا ہے ایک ہمارا بندہ ہے جاؤ اس سے جا کر ملو اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی مقابلے میں خضر علیہ السلام کو ایک ایک الگ علم دیا تھا ایک الگ فیل تھی ان کی اور ان کی فیل تھی اللہ تعالیٰ ان سے وہ کام کروارہ تھا جو ہونے والی چیزوں کو پہلے کروارہ تھا تاکہ ہونے والی چیزیں درست اور صحیحوں اور خضر علیہ السلام وہ کر رہے تھے لیکن یاد رکھے خضر علیہ السلام ایک نبی تھے اور انسان تھے اور ظاہر سی بات ہے انسان زندہ رہتے ہیں اور ایک وقت کے بعد دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے خضر علیہ السلام اب زندہ نہیں ہے لوگ بولتے خضر علیہ السلام زندہ ہے ہر سال حج کو بھی آتے حاجیوں کی مدد کرتے مسافروں کی مدد کرتے بلکہ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا بچوں کو سکھاتے جب مصیبت نے پھنچ گئے تو خضر علیہ السلام کو پکارنا خضر علیہ السلام آ کر لوگوں کی مدد کر دیتے ہیں یاد رکھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے خضر علیہ السلام ایک نبی تھے اللہ کی وہ انتخال کر چکے ہیں جس طرح سے انبی آتے ہیں پیدا ہوتے ہیں زندگیہ جیتے ہیں چھوٹی یا بڑی لمبی یا کم لیکن اس کا انتخال کر جاتے ہیں انتخال کر گئے اور محمد صلی اللہ علیہ السلام آخری نبی تھے اب کوئی نبی نہیں آنے والا صرف اور صرف ایسا علیہ السلام آئیں گے چونکہ آپ کے زندگی کا ایک حصہ باقی تھا آپ کو پہلے اٹھا لیا گیا تو آئیں گے اور اس کے بعد جو کام ان کو کرنا کریں گے خیمت سے پہلے اور چلے جائیں گے لہٰذا یہاں کوئی خضر علیہ السلام کا تذکرہ کسی حدیث میں نہیں آتا ہے قرآن نے تو بلکل جو باقی تھی وہ گزاریں گے لیکن اب وہ نبی نہیں رہیں گے یاد رکھی امت ہی رہیں گے اور اس کے بعد چلے جائیں گے تو یہاں کوئی خضر علیہ السلام کا تذکرہ نہیں آ رہا ہے لہٰذا خضر علیہ السلام بھی انتخال کر گئے ہوں گے جس طرح سے دیگرم بھی علیہ السلام پیدا ہوئے زندگی گزاری جو جو کام دیگر کیا اور دنیا زفر بہرحال وہ چلے گئے